سو نوے عرب روپے کے ٹیکس ریونیوں کے اوپر آپ کی سپریم کورٹ سترہ سال سے سٹے دے کے بیٹھئی ہے وہ زیادہ تر ریونیو ان ٹی وی مالکان کا ہے تو اب آپ کو سمجھنا ہے چیف جسٹس کو کیوں خلیفہ دل مسلمین بنا کے پیش کیا جاتا ہے پاکستان میں سٹل 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 چلائیے گا نا کٹنا نہیں ہے اگر آپ نے کٹا تو ہم سمجھے گا کچھ نہیں کٹوں گا کچھ نہیں کٹوں گا سات دن سے ہزارہ والے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں اپنی لاشوں کے اوپر وہ کون ہیں وہ لوگ پاکستانی نہیں ہے کیا دو کرون لوگوں کو یہاں کی آبادی سے اور شناک سے اڑا کے پھیک دیا باہر اس پہ سو موٹو نہیں بنتا نہیں لے گا اس کے اوپر سو موٹو سیکڑوں دہشتگردوں کو بقاعدہ ریلیس کر کے حضالت سے باہر پھیک دیا جیل توڑ کے دہشتگرد بھاگ گئے اس پہ لے لیتا نا سو موٹو ماں بھی نہیں لیا بے نظیر بھٹو کے قتل میں جو قاتل کہہ رہے تھے کہ عام نے قتل کیا ہے ان کو اس کی عدالتوں نے چھوڑ دیا لے لے تھا سو موٹو یہ پانچ سو نوے عرب روپے دے کل سو موٹو لے لے اور چھوڑ دے ٹیکس پاکستان کو تاکہ ہم کس دے سکیں پاکستان کی اگر حکومت کی آمدنی ہی ٹیکس ہے اور اس پہ تم اسٹے دے دو گے تو پھر پاکستان کو دھیوالیہ کرنے کا سب سے بڑا مرکزی کردار تو آپ کی عدالت اور یہ چیف جسٹس ہے جس کو آپ خلیوت المسلمین بنا کے بیٹھے ہوئے دوسرا آٹھ سو ملین ڈالرز اٹھارہ سال سے پی ٹی سی ایل نے نہیں دیا اور آنے پونے ہماری کمپنی خرید لی پوری دنیا میں کوئی اپنی تیلی کمپنی کسی کے حوالے کرتا ہے آپ لے لیں اتنی سلاد میں جا کے کوئی ایک پرسن کے شیئر لے کے دکھائے میں نے میرا ستیفہ 3G 4G کی نیلامی پر ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ 1.1 بلین ڈالر پہلے جو انہوں نے دینا ہے بولا ہو پھر 1.1 بلین ڈالر کے اوپر ان کو آپ یہ کمپنی دے دو وہ آپ مجھے پتا دیں ایک آنک دیکھتے آپ کا 3G 4G چار کمپنیوں نے خریدا ایک کمپنی کے علاوہ تین کمپنیوں نے آج تک پیسے ہی نہیں دیے وہ کماری ہیں دبا کے لے لے سو موٹو ایکشن اس کے اوپر پاکستان کے ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اگر سو موٹو لے گا ہم بھی عزت کریں گے یہ جو الیکشن کرائے تھے 2013 میں عدالتوں نے انگوٹے چیک کرالی ہے 25 عرقین اسمبلی کے قائم علی شاہ سمیت سن ہائی کورٹ کے اندر سٹے لگا ہوا ہے پانچ سال سے کیوں لگا ہوا ہے کس قانون کے تعد لگا ہوا ہے آپ نتیجہ جاری کریں کہ یہ گز بیٹھئیے تھے یا عوامی نمائیں گے کمال ہو گیا یہ پاکستان ہے